موسیقی یعنی بیٹے کو آواز دی اببا جی نے کہا بیٹا اس نے کہا جی اببا جی کیا مسئلہ حکم کریں ابھی تو میں گیا تھا اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں پر لہجہ گستاخی والا ہے اببا جی کیا حکم ہے کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں کوئی گستاخی ہے لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا چلیں میں آسان کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں بات آئے گی قرآن پاک میں حضرت لکمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ سورہ لکمان کی بالکل ابتداء میں وہ آیات موجود ہیں تو حضرت لکمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ایک نصیحت یہ بھی کی تھی بیٹا لوگوں سے رخصار ٹیڑا کر کے بات نہ کرنا مو ٹیڑا کر کے تر شروعی کے ساتھ بات نہ کرنا تر شروعی وہ بڑا سسر بڑی ساس بہو سے کہتی ہے پتہ روٹی لانا تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برطن پٹھا ہے زمین پہ پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے دروازہ تلخی سے بند کیا ہے بڑے تھے بیچارے بیمار تھے پریشان ہو گئے شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے کہا پتہ تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے توجہ ہے میری بات پر وہ کہتی ہے اببا جی نے پوچھو میں آنکھیں 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 اب آنکھیں کچھ نہیں سو اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں تو بتائے کہاں سے اس نے واقعی کچھ نہیں کہا ابباجی سے پوچھے میں نے کہا کیا اممہ جی سے پوچھے میں نے تو کیا بتائے ابباجی گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا کہ دروازہ بولے گا اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویہ کی ہے ہمارا نہ صرف مسئلہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخصار ٹیڑا کر کے لوگوں سے بات تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا ہمارے رویہ نہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک باندھو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہر نہ پڑ دے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا آپ کسی سے کسی کے بارے میں سوال کریں پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں پھر ہمارا رویہ دیکھیں آپ پوچھیں پولیس والے کیس طرح کی ہوتے ہیں پھر دیکھیں رویہ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں پھر رویہ دیکھیں چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھیں اور بابوضو بھی ہیں غلط بات تو کرنی نہیں اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے اگرچہ سننے بھی آئے ہیں رویہوں میں وہ رنگ نہیں ہے آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودری تفسرہ کرتے ہیں تو وہ تفسرے کا لہجہ ٹھیک میرے لہجے میں غرور آیا تھا تیرا حق تھا تو شکایت کرتا اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دیں انداز کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سی رجھیں سب سے زیادہ سچے حضور نے بولا ہے پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے آسل کیا ہے سچی تو میٹھا ہوتا ہے کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں تور شروعی تھوڑا سا لہجے پر بھی دیکھیں نا ایک بیٹا ہے لہجے کی بات ہے نا والدہ نے بیچاری اممہ کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اممہ جی بیس ہزار روپے آ چاہیے میں مجبور ہوں میں تکلیف نہ دیتی تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں خرچے پہلے ہی زیادہ کیسے کہیں گے بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی کہ پھتر دل تو نہیں کرتا ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے پر تیری بہن بیچاری کو نہ بیس ہزار کی ضرورت اب ایک لہجہ یہ ہے اس نے کہا اببا جی کمال بات ہے آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں پہلے اتنے خرچیں ابھی عید پہ دیا تو تھا تین ازار اس کے گھر میں پھر اس نے فون کر دیئے اسے بھی سوچنا چاہیے اٹھ کے چلا گیا ماں باپ بچارے ساری رات روتے ہم نے کیوں بات کی نہ کرتے کیا اس نے رویہ اختیار کیا ایک رویہ یہ ہے ایک رویہ یہ ہے کہ اببا جی اور امہ جی نے بڑے چن کے جملے کا بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے مسائل کا بھی پتہ ہے دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے غریب ہے اس نے کہہ دیا ہے مجبوری ہے اسے کو دس بیس ہزار چاہیے تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا اس نے امہ کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا باپ کا ہاتھ چوما اس نے کہا اببا جی آپ جھچک جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں بیس ہزار کی کیا بات ہوئی میری جان بھی آزر ہے غریبی اور بات ہے مجبوری اور بات ہے پر آپ حکم کیا کریں میں غلام ہوں آپ کا آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے آپ کھل کے بات کریں آپ کو فون کر دینا چاہیے میں ادھار پکڑوں کچھ کروں آپ جو کریں گے روئے گا اس کا اببا بھی ساری راہ دی روئے گی اس کی امہ بھی ساری راہ دی پر دعائیں مانگتی روئے گی اببا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما روئے گا روئے لہجے انداز گفتگو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے میں زیارت کے لئے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا بڑے بڑے وقت آئے نا ان میں بدر بھی آیا اہد بھی آیا اہد میں شہادتیں بھی ہوئیں ان مواقع میں بڑا کچھ آیا لیکن میں نے حضور کو دس سال زیارت کرتا رہا جب بھی ملاؤں مسکراتے ملاؤں اور میں حضور کے وسال زاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینہ والے کو مسکراتے دیکھا ہے تلخی بڑی ہے روئے میں تلخی بڑی ہے مزاجوں میں تو پھر اپنی بات ساری دور آتا ہوں سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں بے مقصد نہ بنائیں ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی زائع نہ کریں اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں اٹھنا کتنے بجے ہے کھانا کتنے بجے اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دو دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے کسی کے اٹھائے اٹھیں گے دو یا تین دن یا الارم آپ کو اٹھائے گا تیسرے دن انشاءاللہ اللہ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا اللہ نے مزاد اس طرح کا بنائے انسان کا تو وقت نہیں زائع کرنا تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعیون کرنا ہے ترجیحات کا جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں جو باجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں جو حقوق لعباد ہیں وہ بہرحال ہیں